بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آج ہم ایک پرٹیکل قویسٹن کا لیفٹ ڈیریوٹر و رائٹ ڈیریوٹر معلوم کرنا سکھیں گے اس کے لیے جو ہم نے قویسٹن سیلیکٹ کیا ہے وہ پنجاب اینورسٹی میں بی ای بی ای سی کو میتیمیٹس جنرل وان میں 2018 میں آیا ہوئے اسی طرح وہ پنجاب اینورسٹی بی ایس میٹس کمیسٹی اور سٹیٹ والوں کو بھی 2013 میں یہ قویسٹن پوچھا گیا ہے تو ہم اس کو آج دسکرس کرتے ہیں کہ کس طرح لیفٹ ڈیریوٹر و رائٹ ڈیریوٹر معلوم کر رہتا ہے کلکولوس 1 بکٹو فالو کرنٹ لیکچر is useful for بی ای بی ای سی سوشیٹ ڈگری متمیٹس ای کورس 1 بی ای بی ای سوشیٹ ڈگری متمیٹس جنرل 1 بی ای سوشیٹ ڈگری متمیٹس جنرل 1 بی ای سوشیٹ ڈگری متمیٹس پی سوشیٹ ڈگری متمیٹس بی ای سوشیٹ نہیں سیمř پہ لکھا ہے یہ یہ جو یہاں جو سیمبل یہاں پہ لکھا ہے یہ والا اس کا طلب ہے کہ آپ نے فنکشن کا left derivative معلوم کرنا ہے at 2 اسی طرح آپ نے right derivative معلوم کرنا ہے function کا at 2 اور function آپ کو جو دیا ہوا یہ ہے f of x is equal to x square minus 4 mod اب اس کا derivative معلوم کرنے کے لیے ہم جلدہ چلتے ہیں اس کی left derivative کی definition اور right derivative کی definition apply کریں گے سب سے پہلے ہم left derivative کی definition apply کرتے ہیں f of x آپ کے پاس یہ ہے left derivative کی definition apply کرنے سے پہلے آپ f of x کو simplify کرنے f of x آپ کے پاس ہے x square minus 4 mod اس کو اب لے سکتے ہیں x plus 2 into x minus 2 mod کیونکہ اس کے factors بن گئے یہ جو آپ کے پاس x square minus 4 just اس کے factors بنائے ہیں 1x plus 2 اور 1x minus 2 اب اس کے بعد آپ یہ اس کو لگا 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 کر سکتے ہیں اس کو لگ سکتے ہیں x plus 2 mod اور x minus 2 mod اس کے بعد آپ left derivative کا جو فارمولا ہے وہ لکھیں left derivative کا فارمولا at x is equal to left derivative کے لیے صرف اتنا ہی فرق ہے فارمولا تو وہی ہے جو derivative کا فارمولا ہے صرف یہ جو limit لیتے ہیں یہ 0 minus یعنی آپ 0 سے left side کی طرف سے آتے ہیں تو صرف یہ فرق ہے باقی کچھ فرق نہیں ہے تو فارمولا آپ کے پاس یہ بنے گا left derivative کا limit x approaches 0 minus f of 2 plus h minus f of 2 over h یہ derivative کا فارمولا یہ جو 2 یہاں پہ لگا ہے وہ یہاں پہ آئے گا 2 plus h اور f of 2 یہ فارمولا اگر یہاں پہ 3 ہوتا تو پھر f of 3 plus h minus f of 3 over h آتا اور ہر صورت میں جس مرضی point کو پر آپ director لیں function کا یہ جو limit آپ کی ہے یہ یہی approach کرنی ہے ایسے ہی h approaches to 0 left hand side سے آئے گا left derivative ہوگا تو h approaches 0 minus right derivative ہوگا تو h approaches 0 plus یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھ رہا ہے باقی فارمولا جو ہے یہ جو 2 آپ کا ہے 2 کے اوپر derivative معلوم کر رہے ہیں تو یہ آنا ہے 2 یہاں پہ 2 plus h آنا ہے اور یہاں پہ f of 2 آنا ہے اب ہم چاہیں گے کہ یہ f of 2 plus h کی value معلوم کر لی جائے اور f of 2 کی value معلوم کر لی جائے f of 2 plus h کی value معلوم کرنے کے لیے ہمیں یہاں x کی جگہ کیا put کرنا ہے 2 plus h اور f of 2 کی value معلوم کرنے کے لیے یہاں ہمیں x کی جگہ put کرنا ہے 2 تو اب دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان کی values put کرتے ہیں تو پھر مرپس اس کا کیا سمپلیفکشن بنتی ہے تو نیکس ٹیپ آ گیا limit h approaches 0 minus یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ f of 2 plus h کی جگہ آپ نے f of 2 plus h معلوم کرتے ہیں یہاں put کرنا ہے x کی جگہ 2 plus h تو جب آپ x کی جگہ 2 plus h put کریں گے تو یہ بن جگہ 2 plus h اور یہ 2 جو ہے وہ ویسے کہ ویسے ہی ہوئے گا اسی طرح x کی جگہ 2 plus h put کرنا ہے تو یہ آیا ہے 2 plus h اور یہ جو minus 2 ہے یہ آپ کا ویسے کہ ویسے ہی آگیا اور اس کے بعد f of 2 معلوم کرنے کے لیے وہ آپ کو یہاں جو ہے اس میں کر لیں چاہے اس میں put کر لیں کو فرق نہیں پڑتا 2 plus h کے لیے میں نے function کی یہ والی simplified form use کی ہے اور 2 کے لیے میں نے یہی use کر دی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب f of یہاں پہ معلوم کیا تو x کی جگہ 2 put کیا تو یہ 2 square ہو گیا اور یہ minus 4 بیسے ہی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ہے simple equation کرنے کے بات کیا result بنتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ 2 minus 2 تو کٹ گیا تو صرف کیا رہ گیا h mod آگیا ہیجے رہ گیا h plus 4 mod یہ آگیا h 2 plus 2 بن گیا 4 mod h plus 4 mod اور یہ جو ہے پاس 2 minus 2 جو ہے وہ h mod اور یہ 4 minus 4 جو ہے this will become 0 تو obviously اب یہ رہ گیا اب یہاں ایک بڑا important ہے بچے جو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ جو ہے h plus 2 کا mod جب h plus 4 کا mod کھولتے ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ left hand side left hand limit ہے تو وہ اس کے ساتھ minus sign لگا جاتے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ تو minus sign آئے گئی کیونکہ h mod کی definition کیمطابق h ہے وہ minus h کے برابر ہوتا ہے جب h less than 0 ہو تو وہ یہ چونکہ less than 0 ہی بن رہا ہے 0 سے left side کی طرح سے آ رہا ہے اس کی جب h mod کھولے گا اس کے ساتھ minus کیوں نہیں آئے گا وہ طرح دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم یہ explanation میں کرتا ہوں تو ڈیسیو یہ number line آگی یہاں لکھ لیا minus 4 یہاں پہ لکھ لیا 0 جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ limit لے رہے ہیں 0 minus یعنی 0 سے left side کی طرف سے آ رہے ہیں لیکن 0 کا قریب ہیں تو کیسے یہ situation ہوگی ٹھیک ہے اب minus 4 کو تو آپ cross کر چکے ہیں minus 4 کی left side تو نہیں ہے 9 minus 4 کی right side آپ دیکھیں نا یہ تو cross ہو چکا ہے اور ویسے بھی جو اس mode اس mode بریک ہون ہے وہ minus 4 کے اوپر ہونا ہے اگر function یہاں ایسے آ رہا ہوتا ہے x minus 4 سے left side کی طرف سے تو اس کا answer پہ negative آتا ہے اور اگر minus 4 سے right side کی طرف سے آ رہا ہوتا تو اس کا answer positive آتا ہے لیکن minus 4 کو تو cross کر چکا ہوئے اس کا تو تلقی نہیں ہے اس کے ساتھ وہ آپ غور کریں نا یہ 0 سے left side کی طرف سے ہے minus 4 کو cross کر چکا ہے اس لیے h mode کا answer negative آئے گا اور h plus 4 اس کے ساتھ negative sign نہیں جائے گا وہ as it is رہے گا تو next جو ہمارا step بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے limit h 0 h plus 4 مار h plus 4 ہی رہے گا اور h مار جو minus h تو اس کا negative sign آتا یہاں تک اس کا positive sign آتا لیکن اس مار ڈیو نا لہذا یہ آپ کے پاس h plus 4 آئے گا جب آپ یہ cross کر چکا ہے x minus 4 کو cross کر چکا ہے تو وہ minus 4 سے بڑھ چکا ہے minus 4 سے بڑھ چکا ہوگا to h plus 4 ka mod break ہوگا تو اس میں positive آئے گا h plus 4 ہو ایسے کہ ویسے رہے گا ہاں البتہ h mod جو minus h آئے گا کیونکہ 0 سے بھی left side کی طرف اب آپ اس simplification کرتے ہیں تو جب آپ put کرتے ہیں h یہ h cut جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ cut گیا باقی چیز رہے گی اب اس کے ساتھ اگر آپ limit put کرتے ہیں تو minus 4 آئے گا تو ہم نے دیکھا کہ اس function left derivative ہے وہ minus 4 آیا ہے اب ذرا آپ اس function right derivative calculate کریں تو right derivative کبھی جیسے میں نے بتایا تھا آپ formula وہ change نہیں ہوگا صرف right hand limit آجے h 0 plus چاہے آپ derivative 2 پہ لے رہے ہیں تو آپ کے پاس limit جیسے right hand limit آنی ہے h approach 0 plus تو اب آپ آگے چل دیں تو اس کی simplification کرتے ہیں پھر وہی بات بنے کی ہے f 2 plus h 2 plus 2 plus 2 mod 2 plus h minus 2 mod 2 square minus 4 mod تو یہ پاس بن گیا h plus 4 اور h mod اور یہ آپ کے پاس بن گیا h plus 4 mod h اور اب یہ mod جو کھلنا ہے تو اس کے لیے پھر میں دوبارہ explanation کرتا ہوں minus 4 یہ ہو گیا اور یہ آپ کے پاس 0 ہو گیا اب 0 سے right سیڈ کی سیڈ لہٰذا جب آپ ان کو open کرتے ہیں تو آپ کے پاس h plus 4 کا mod جب open ہوا تو h آیا h plus 4 آیا h پاس h آگیا positive h اب یہ h cancel ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ باقی آپ پاس کیا بچتا h plus 4 limit h 0 h plus 4 یہ جب غور کریں جب میں h mod کھول دیا تو میں لیمٹ پر h 0 plus نہیں لگا اس کا roll تھا اس نے play کر دیا right hand limit کا مطلب یہ تھا کہ h mod value select کر لی ہے لہٰذا اب آپ 0 plus لکھتے ہیں تو یہ right derivative آگیا 4 تو ہم نے دیکھا left derivative اور ساتھ یہ بھی کہہ دیکھیں کہ اس کا derivative 2 پر exist کرتا ہے نہیں کرتا تو پھر ہم یہ argument دیں گے left derivative right derivative equal نہیں ہے لہذا function کا derivative exist نہیں کرتا at x is equal to 2 function is not defensible at x equal 2 یہ اکثر question پوچھتا ہوتا ہے کہ test the defensibility of function at different question and different point post with that